السلام علیکم دوستو فیس بک میسینجر وارس اپ یا پھر کوئی بھی ایسی سوشل میڈیا سائٹ یا پلیٹ فارم جہاں پر آپ آن لائن اپنے فرینز کے ساتھ اٹیش رہتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں تو ایک چیز جو سب سے زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے وہ ہے انگلیش میں بات کرنا ہو سکتا ہے آپ کی بھی انگلیش میری طرح زرہ کمزور ہی ہو اور آپ کو انگلیش میں بات چیت کرنے میں کافی مشکل پیش آتی ہو اردو کو فورا انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے سینڈ کر دیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ طریقے شاید آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوں کہ آپ گل ٹرانسلیٹر کا یوز کریں وہاں پر اردو لکھیں اور اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے سینڈ کر دیں لیکن آج میں آپ کو آپ کے کی بورڈ کے اندر ہی اردو سے انگلیش کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور بہت ہی آسان طریقہ ہے جس کی مدد سے آپ نے بس اپنے الفاظ اردو میں ٹائپ کرتے جانے ہیں وہ خود و خود فورا سے انگلیش میں کنورٹ کرتا جائے گا اور آپ اسی وقت اسی ایپ کے اندر رہتے ہوئے اس کو سینڈ کر سکتے ہیں دوستو اس سب کچھ جانے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ ہر چیز کو سٹیپ بیس ٹیپ فالو کر سکیں اور آئندہ سے آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی میرا نام ہے قربان علی آپ دیکھ رہے ہیں قربان ٹی وی دوستو چینل کو سبسکرائب کر لو بیل کے آئیکن کو دبا لو تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر پلتی رہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے اپنے موبائل کے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ایپلیکیشن سرچ کرنی ہے یہ ایک کی بورڈ ہے اور اس کی میں آپ کو سیٹنگ ساری اسی ویڈیو کے اندر سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں کی بورڈ کا نام ہے سویفٹ کی فور انڈروائیڈ یہ آپ دیکھ لیں سب سے فرسٹ میں جو ریزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سویفٹ کی بورڈ کا اسی اپلیکیشن کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے ابھی میں نے اس کو انسٹال کر لیا ہے اوپن نہیں کیا یہ میرے موبائل کے اندر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور اگر آپ پلے سٹور سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اگر آپ ٹائٹل پر کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ ٹائٹل پر کلک کریں گے نیچے ایک ڈسکریپشن باکس اوپن ہوگا یہاں پر میں نے اس کا لنک بھی دیا ہوگا آپ اس پر کلک کر کے بھی پلے سٹور پر ڈریکٹ جا کر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی ہم نے سیٹنگز کیسے کرنی ہے سب سے پہلے اس اپ کو اوپن کرتے ہیں یہ تین اوپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے سویفٹ کی بورڈ والے اپشن کو سیلیکٹ کر دینا ہے نیچے والے کو اس کے بعد تھرڈ نمبر پر آپ کلک کریں گے تو جہاں آپ کو سائزن کرنے کا اپشن آئے گا آپ نہیں بھی کرنا چاہیں تو نوٹ نوو پر کلک کر دیں جو سینٹر میں نیچے شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ سکرین آ جائے گی یہاں پر آپ کو کچھ منبیشنز وغیرہ دینی ہوگی وہ آپ فوراں سے علاو علاو کر کے اس کو دے سکتے ہیں میرے پاس یہ اپشن سکرین آور لے ڈیٹیکٹ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس وقت میرا سکرین ریکارڈر آن ہے ورنہ میری ساری پرمیشنز ابھی اس کو علاو ہو جانی تھی خیر اب پھر آپ نے یہ نیکسٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے جو آپ کو گرین کلر میں اوپر نظر آ رہا ہے جیسے ہی آپ اس نیکسٹ والے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی آپ نے یہاں سے اس کو اگری کر لینا ہے اس کی پرمیشنز وغیرہ کو آپ نے ساری کو مان لینا ہے رضا مندی کا اظہار کرتے ہو یہاں سے اس کو آپ نے نوٹ ناو سے نہیں اگری پر کلک کرنا ہے اب اوپر آپ کو لیفٹ سائیڈ میں لینگویج کا اپشن نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر دو اپشن ملیں گے نیچے والا ہے آل لینگویج آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور نیچے آپ کو ایک لمبی لسٹ مل جائے گی تقریباً دنیا کی تمام زبان اس کے اندر ایڈ ہیں تو یہاں سے آپ نے اپنی قومی زبان جو ہے جس کے اندر آپ اردو میں ٹائپنگ کریں گے وہ آپ نے ڈونڈنی ہے کہاں پر ہے تو میں دیکھتا ہوں کافی نیچے جا کر مرخل ملے گی اردو زبان یہاں سے میں سکرول ڈاؤن کرتا جا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کہاں پر ہے اور یہ دیکھیں یہ اردو زبان آگئی اب اس پر ہم نے کلک کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈائٹا لے گی چند ایم بی دو چار ایم بی لے گی اس کو موبائل میں لوڈ ہونے کے لیے یہ دیکھیں یوز ڈائٹا لکھا ہوا ہے میں اس پر کلک کیا اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لائن چلنا شروع ہو گئی ہے یہ اردو زبان اس کیوورڈ کے اندر لوڈ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار سیکنڈ کے اندر مکمل لوڈ ہو چکی ہے اب نیچے یہ آگیا اردو کی بورڈ اس کے اوپر جو چیک مار کے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کرے گے آپ کا کی بورڈ اردو میں ہو جائے گا یہاں سے آپ سپیس کو پریس کر کے اردو اور انگلیش چینج کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ خود بخود اردو سے انگلیش میں کیسے چینج ہوگا یہ ہمارا ساری کی بورڈ کی سیٹنگز ہو گئی اب یہاں پر یہ دیکھیں کی بورڈ اوپن ہے اور لیفٹ سائیڈ میں آپ کو چھوٹا سا پلس کا نشان ملے گا اس پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کو کافی سارے اوپشن اس کے اندر مل جائیں گے اور یہ سب سے فرسٹ میں جہاں پر میرا ریکارڈر ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ اوپشن آپ کو مل جائے گا ایگری کا یہ آئیکن بھی آپ دیکھ لیں اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے دو ٹائپنگ بار اوپن ہو چکے ہیں ایک تو ورسپ والا ایک اس کے کی بورڈ کے اندر ہے یہ ایک طرف اردو لکھا ہوا ایک طرف انگلش لکھا ہوا جیسے آپ کے ٹرانسلیٹر کے اندر شو ہوتا ہے اب یہاں پر میں اپنا اردو کا لفظ لکھتا ہوں کوئی بھی تو اوپر آپ نہیں غور کرنا ہے کہ اوپر ورسپ کے سرچ بار میں وہ خود پر خود انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتا جا رہا ہے اب یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں چلے میں چھوٹا سا ورڈ لکھتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے تو جیسے جیسے میں لکھتا جا رہا ہوں فوراں سے وہ سرچنگ کر کے اس ورڈ کی انگلش بنا کر اوپر سرچ بار میں لے کے آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کہاں ہیں اوپر آ گیا یہ ایک ورڈ مجھ سے بیک ہو گیا یہ میں بیک کر کے آپ کو کچھ اور بھی لے کر دکھا دیتا ہوں یہاں پر اب میں ٹائپ کرتا ہوں کوئی اور آپ کیا لکھوں آپ کیا کر رہے ہیں چلو میں یہ ٹائپ کر لیتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں what are you doing تو یہ اسی وقت جائے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اردو لکھ دے جائیں یہ اپلیکیشن اس کو انگلش میں ٹرانسفر کرتی جائے گی کیونکہ اس ایپ کے اندر ہی ایک مائکروسافت کا جو ہے ٹرانسلیٹر ایڈ کر دیا گیا ہے جس سے آپ کو یہ اس چیز کرنے میں آسانی ہوگی تو بس یار اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا رگا تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بالکل فری میں سبسکرائب کلو بیل کے آئیکن کو دبا لو تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ